دیش ہندوستان کے سندر میں کہا گیا جاتا ہے ہندوستان کے سندر میں دو باتیں کہی جاتی ہیں کہ رام اس دیش کی آتما ہے سناتن سنسکرتی کے سروچپرتی ہے ٹھیک اور دوسرا بھارتی جنتہ پارٹی نے سناتن دھرم کی سنسکرتی کے سروچپرتی کے بھو مندر کے نرمانک میں بڑی بھومی کا نبھائی اپنے راجنیتی کے جنڈے میں رکھا چارچار سرکارے گروا دی اور آخر کار وہ سپن چار دو چھنوے سالواز ساکار ہو گیا تو جو آپ کے راجنیتی کے ایڈنڈے میں تھا وہ کارے سمپن ہو گیا تو کیا ڈکٹر چنٹا بڑی مالوی جی آپ مانتے ہیں کہ یہ چناؤ کا وشہ نہیں رہے گا لوگ اسے سوچ کر ووٹ نہیں کریں گے لوگ جو ووٹ دینے والے ہیں وہ رام مندر کو دیکھ کر ووٹ کرنے والے نہیں ہیں بھاجبہ کو بھلا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی وشہ نہیں رہنے والا ہے اور جو لوگ سوچنے لگیں گے آپ چار سو پار کر جائیں گے گلت سوچنے ہیں جو کچھ بھی کرنا ہے آپ نے جو کام زندہ باقی کیا اس کے آدھر پر فیصل ہونا ہے ایسا ہے کیا دیکھیں نشچت روپ سے بھارتی جنتہ پاڑی اس بار چار سو پار رہے گی اور یہ بھی راشتر کا مددہ تھا لوگوں کا مددہ تھا رام مندر جو ہے اس راشتر کے جاغرن کا آدھیشتھان ہے یہ کوئی ویسا کمال ایک مندر بن گیا اور اس مندر کو لے کر کے بھاوائی نہیں آپ دیکھیں کہ پورا دیش آندولیت تھا گلی گلی میں ایک رومانچ تھا ایک اتصا تھا گلی گلی میں لوگ بٹا کے پھوڑ رہا تھے اس کا مطلب ہے کہ یہ بھارتی من کا پرتیبنب ہے تو اس پرتیبنب کی سکاراتمکتہ لہاویدی بھارتی جنتہ پارٹی کو ملتا ہے اور اس لیے ملتا ہے کہ ہمارا اسٹینڈ شروع سے لے کر آج تک قائم رہا سیو سینہ کی طرح بدلہ نہیں اور ہم اس مددے پر جب دو تھے تب بھی اس مددے پر اسٹھیر تھے